دوستو اگر آپ بھی راٹ کولی کو ایک لا جواب کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی پیل دوہزار ٹیس کا ایک اور رومان چک مقابلہ سماب دو چکا ہے راجستان رولز بنا ہون رول چنجز بینگلور کے بیچ میں دوستو اب سبی کو یہ بات ہم پہلا ہی کلیر کر دیں آر سی بی کی ٹیم نے سات رنوں سے مقابلہ جیت لیا سممری کی بات کریں تو پہلے 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 فازل کرتے ہوئے ایک سو نبی رن لگائے تھے آر سی بی کی ٹیم نے ایک سو نبی رن لگانے تھے راجستان کو ایک سو بیس گیندوں میں اندیم چھ گیندوں پر بیس رنوں کی ترکار تھی اشوین بلے پاس سے نہیں لگا پائے وہ بیس رن جس گلتے سانت رنوں سے آر سی بی کی ٹیم نے طوفانی مقابلہ جیت لیا اس مقابلے میں فیپ ڈبلی سی کے انجرڈ ہونے کے چلتے ویرات کولی نے کپتانی کی اور آر سی بی کی ٹیم کو سانت رنوں سے شاندار جیت لائی دوستو آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دونوں ہی نائنگی کی بال بائی بال پوری ہائی لائٹ آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آگے ضرور دیکھیں پوری ہائی لائٹ دوستو اگر آپ بیپ ڈبلی رات کولی کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیلئے گا دوستو رول چنجز بینگلور بنام راجستان رولز کے بیچ میں آئی پیل دوزار تیس کا ایک اور رومانچنگ مقابلہ شروع ہو چکا ہے دوستو اٹ آس کے اگر ہم بات کریں تو اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ نے ٹاوس جی دا گیند بازی کو چنا چنن سوامی کا میدان تھا میدان پر چھکو اور چوکو کی پارش تو ہونی ہی تھی لیکن شروعات آر سی بی کی بے حد خراب رہی پہلی ہی گیند پر ٹرینڈ بولڈ کی ویراد کولی گیند کو پندہ ہی پائک گیند وکٹو کے بیچ او بیچ پیٹس پر لگ گئی بینہ ریویو لیے ویراد کولی لوڈ گئے شونیے رنگ بنا کر دوستو اس کے پاس شہباز احمد کو بھیجا گیا ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں لیکن آتے ہی یہ بھی ماتر دو رنگ بنا گئے جسٹو چیس آل کو اس طریقے سے کیجے بیٹے دو رنگ بنا کر چیس آل بھی بولڈ کی ہاتھوں آؤٹ ہوئے لیکن میچ میں اصلی مزہ تب آیا جب گلین میکسویل اور فائف ڈوپلیسی نے توانی بلے بازی کرنا شروع کیا ان کی بلے بازی کو دیکھ کر آر آر کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے میکسویل تو ایسی لحے میں بلے بازی کر رہے تھے مانو کل ہو ہی نہ اسی کے جلدے گلین میکسویل نے اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے کپتان دوپلیسیس اور دیکھٹے ہی دیکھتے دوپلیسیس نے بھی اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا اور دونوں کے پیچ میں 120 رنوں کی ساجداری ہو گئی دونوں ہی بلے بازی تاور توڑ بلے بازی کر رہے تھے تب ہی غودی شوارٹ لگا کر سنگل لینے کی چکر میں ہو گئے ران آؤڈ اس طریقے سے دوپلیسی فاپ دوپلیسی کپتان پاسٹرن بنا کر 24 گنوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو اس کے بعد بھی میکسویل نے توفانی بلے بازی کی اور 77 رن پر پہنچ چکے تھے تب ہی ریورس شوارٹ انہوں نے کھیلا بلے کا ایج لے کر پیچھے گڑے ہولڈر کے ہاتھوں میں چاکر گیری گیند اس طریقے سے جس گلدے میکسویل 77 رن بنا کر 24 گنوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد لمرار بھی اسی طریقے سے آؤٹ ہوئے چہر کی گین پر پدیکال کو کیسے گر ماتر آنٹ رن منا کر لمرار بھی آؤٹ ہوئے اب میچ کو فینش کرنے کا ذمہ دینیش کارتک کے اوپر تھا اور پربودیسائی کے اوپر تھا تب ہی پربودیسائی بھی ماتر شونیرن منا کر ہاں اور نا کی چکر میں ہو گئے رن آؤٹ یہ بھی شونیرن منا کر آؤٹ ہوئے اب اکیلے کارتک بلے باز سے یہ بلے باز ہی کر رہے تھے 13 گنوں کا سامنا کرتے ہوئے 16 رن لگا چکے تھے لیکن انٹ ٹیم آور میں آگر یہ بھی اس سریعوں سے شاٹ کھیلنے کی چکر میں سریدہ پونٹی پر گھرے جوز دو باس کو کیچ دے بیٹھے جس گلتے دینیش کارتک نے بھی 16 رن لگایا اور آؤٹ ہوئے انت میں ہسارنگا نے 4 اور ویلی نے 4 رن لگایا جس گلتے 190 رن لگایا رسی بی کی ٹیم نے اور آرار کوئے لکش دیا 190 رن کا 120 گیندوں میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری راجستان رولز کی ٹیم یہ جس گلتے جوز دو باس شن گلتے آؤٹ ہوئے باڈی پکٹ میلی آر سی بی کو لیکن اس کے بعد درداد پدیکال نے اپنا بہترین اردوشہ تک پورا کیا اس مقابلے میں 20 گیندوں پر اردوشہ تک لگایا ایپیل 2030 کا ان کا پہلا اردوشہ تک تھا ان کا ساتھ بہترین تلقوں سے دے رہے تھے یا چسوی چیسوال تب ہی اردوشہ تک لگا گر اس طریقے سے آؤٹ ہوئے یورکر گیند پر ویلی کی پڑی کل سامنے کھڑے ویرات کولی کو کیچ دے کر کچھ اس طریقے سے 52 رن بنا کر 34 گیندوں کا سامنے گردے دلدت پدیکال آؤٹ ہوئے ان کے بعد 47 رن پر کھیل رہی ہے چسوی چیسوال نے بھی بڑا شاٹ کھیلا ٹھیک کولی کے ہاتھوں میں جاگر گری گیند دو اوور میں دو بڑے وکیٹ دو سیٹ بھلے پاس 647 رن بنا کر 37 گیندوں کا سامنے گردے آؤٹ ہوئے ان کے بعد بڑا جھڑکا لگا سنجو سامسنگ کے روپ میں سامسنگ کے بلے کا ایج لے کر پیچھے گڑے جاگر گری گیند کپتان سنجو سامسنگ ماتر 22 رن بنا کر آؤٹ ہوئے بنا سیٹ ہوئی دو سو اکیلے بلے بعض بجے تھے جوریل اور ہیتھمائر تبی ہارناکی چکر میں بڑی وکیٹ ملی آر سی بی کو رن آؤٹ ہوگا ہے ہتھمائر اس طریقے سے جس گلتے تین دن منا کر ہتھمائر آؤٹ ہوئے آر آر کا سب سے بہترین فنیش آر جلدی آؤٹ ہوا انٹیم 6 گیندوں پر 20 رنوں کی درکار تھی جو کہ ایک نامم کنسی بات تھی کوئی بلے باز نہیں تھا اشوین بین دی مور میں ماتر 12 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس گلتے آخری دو گیندوں پر 10 رنوں کی درکار تھی اور اس گیند پر سنگل آیا ایک گیند پر 9 رنوں کی درکار تھی جو کہ ایک نامم کنسی بات تھی اس گلتے 7 رنوں سے آر سی بی نے مقابلہ جیت لیا دیا دوستو آر سی بی کی ٹیم نے 7 رنوں سے اتوفانی مقابلہ جیت لیکن دوستو اب آر سی بی کی اس جیت کو 10 مستقن نمبر دیں گے ہمیں کومنٹیں بتائیں